بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بہت سے خستہ بہت مزے کے بنتے ہیں کھانے میں بھی لا جواب ہوتے ہیں تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیگن کو کر دیں گلیک تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن مل سکے آپ کو سب سے پہلے ویڈیو پسند آئے تو پلیس لائک کریں شیئر کریں آٹھے کی ٹکیاں بنانے کے لئے میں جن چیزوں کی ضرور ہے تو اس میں سب سے پہلے آٹھا لے لیے ہم نے فور کپ یہ آم چکی کا آٹھا ہے شگر چاہیے ڈیڈ کپ ون اینڈ ہاف کپ ہم نے شگر لے کر اسے پیس لیا ہے گھی چاہیے فوٹے بس فون پستے پندرہ سے بیس عدد بادام پندرہ سے بیس عدد کاجو پندرہ سے بیس عدد جو آپشنل ہیں آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو منٹ ڈالیں بیکن بورڈر ہاف ٹی سون اور پانی ہس بے ضرورت آپ اس کے علاوہ اگر انڈا بھی شامل کرنے چاہتے ہیں تو وہ بھی شامل کر سکتے ہیں سب سے پہلے ایک باؤل لے لیں گے اس میں آٹھا ڈالیں گے ساتھی چینی شامل کر دیں گے آپ اپنے ٹیس کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہو چینی ڈالنے کے بعد اب بیکن پورڈر ڈالیں گے اس میں اور ساتھ ہی جو بادام اور پستے ہم نے آپ کو بتائے تھے وہ شامل کر دیں گے وہ ہم نے پیس لی ہے ہم باریک وہ ابھی شامل کرنے ہوں آپ اس میں گی شامل کر دیں گے بچا لیں گے مکس کریں گے ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح مکس کر لینا ہے تمام چیزیں یک جان ہو جائیں بچا ہوا گی بھی شامل کر دیں گے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ہم نے اس میں ہاف ٹیس پون سبازی لاشی کا پورڈر بھی شامل کیا ہے وہ ہم آپ کو بتانا بھول گئے تھے اب اسے پانی کی مدد سے سخت سی ڈرو تیار کر لیں گے ہم نے اسے مکس کر لیا ہے ہم اس طرح کی ڈوچا آئیے ہم اسے دو سے تین ونٹ گوند لیں گے ایسے ہی پانی نہیں ڈالیں گے مزید اب اس میں ہم نے اسے دو سے تین منٹ اچھی طرح گوند لیا ہے اب ہم اسے پانچ منٹ کے لئے ڈھکا رکھ دیں گے ملتے ہیں پانچ منٹ بعد اسے رکھے ہوئے تقریباً پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں اسے ایک بڑا سا پیڑا لیں گے کیونکہ ہم نے موٹی چی روٹی بھیلنی ہے باقی کو سائٹ پہ کر دیں گے تھوڑا خوش کاٹ رسٹ کریں گے اب ہم اسے بیل لینا ہم نے موٹی روٹی کی صورت میں ہم نے اسے اتنا موٹا رکھنا ہے ہم کٹھل کی مدد سے اسے کاٹ لیں گے آپ گلاس وغیرہ کی مدد سے بھی کاٹ سکتے ہو ایسے سائز بھی ہم نے اسے تھوڑا موٹا ہی رکھنا ہے یہ ایکسٹر ہے یہ نکال لیں گے میں اس میں سے دوبارہ اس کا پیڑا بنا لیں گے اس سائز کے ہم ٹکیاں بنا کے رکھ دیں گے اتنا موٹی موٹی اسے پتری نہیں کرنی ہم نے مختلف شیپ کی تمام ٹکیاں تیار کر لی ہے ہم نے فرائی کر لیں گے پین میں آئل گرم کر لیں گے آئل کو ہم نے پہلے میڈیم فلم پر گرم کر لیا ہے پھر ہم نے فلم کو لو کر دیا ہے لو فرید پر ہم نے پرائی کریں گے ونہا یہ جل جائیں گے ایسے انہیں ایک طرح سے پکنے دیں گے پہلے جب یہ ایک طرح سے گولڈن براؤن ہو جائیں گے تو انہیں پلڑ دیں گے ہم نے فلم کو لو رکھنا ہے یہ ایک طرح سے گولڈن براؤن ہوچکے ہیں اب ہم انہیں پلڑ دیں گے احتیاط کے ساتھ کہ ٹونٹے لیں گے دوسرے طرح سے بھی پک Mormon میں دے گے جب تک گولڈن براؤن نہیں ہو جاتی ہے دوسرے طرح سے بھی یہ دوسرے طرح سے بھی گولڈن براؤن ہوچکی ہیں اب ہم انہیں نکال لیں گے اس سے زیادہ کلر نہیں دینا ملح دیکھیں ایسا رکھنا ہے ایسے ہی باقی فرائے کرنے گے ہمارے آٹے کے بسکوٹ بسکوٹ کہلیں یا ٹکیاں کہلیں تیار ہیں بہت ہی مزکے اور ٹیسٹی بنے ہیں جھٹ پڑ سے تیار ہو جاتے ہیں اس کے لئے بہت زیادہ چیزوں کی ضرور نہیں پڑتی گھر میں ہی عام جو چیزیں موجود ہوتی ہیں ان سے بن جاتے ہیں بہت آسان ہے بنانے میں تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی زمان میں رکھیں آمین اللہ حافظ